بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا ہپنوسیس کا پہلا لیکچر ہے جس سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں انشاءاللہ ایک سیریز آف ریڈیوز بنانے جا رہا ہوں ہپنوسیس کے اوپر تو یہ ہمارا ہپنوسیس کے اوپر پہلا لیکچر ہے جس میں میں آپ کو صرف ڈیفینیشن بتاؤں گا کہ ہپنوسیس ہوتا کیا ہے دیکھیں ہپنوسیس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہپنوسیس کی جو فیلسکی ہے وہ اس موڈل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے جس کو ہم مائنڈ موڈل کہتے ہیں یعنی کہ مائنڈ کا موڈل ہے پہلے یہ مائنڈ موڈل سمجھ لیں پھر میں آپ کو ہپنوسیس کی بیٹھنے چھوئے دیکھیں ہمارا مائنڈ جو ہے وہ دو طرح کا مائنڈ ہوتا ہے ایک کانشیس مائنڈ ہوتا ہے اور ایک سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے اب جو کانشیس مائنڈ ہے کانشیس مائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ میں کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوں اس روم میں کھڑا ہوں ایک لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں تو یہ میرا کانشیس مائنڈ ہے یعنی کہ جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ پہلی نظر میں جو آپ کا مائنڈ استعمال ہوتا ہے یہ کانشیس مائنڈ ہے اب اس کے پیچھے جو ہے نا ایک چھوٹا سا مائنڈ ہوتا ہے چھوٹا سا مائنڈ ہوتا ہے جسے ہم کریٹیکل مائنڈ کہتے ہیں کریٹیکل مائنڈ جسے آپ یہ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں بیچے کہ اوپر جو ہے وہ کانشیس مائنڈ ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مائنڈ ہے جسے ہم کریٹیکل مائنڈ کہتے ہیں اور اس کے نیچے جو سارا زیادہ مائنڈ ہے جسے ہم سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں اب اس میں میں آپ کو بتاؤں یہ جو ٹوٹل مائنڈ ہے نا اس میں جو conscious mind ہوتا ہے یہ roughly کوئی 10% ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو چھوٹا سا mind ہوتا ہے جسے ہم critical mind کہتے ہیں اب اسے 2% کہہ لیں اور اس سے نیچے جتنا بھی mind ہوتا ہے وہ آپ کا subconscious mind ہوتا ہے subconscious mind کی خوبی کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی behaviors ہوتے ہیں وہ subconscious mind ہوتے ہیں جتنے بھی ہمارے emotions ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے subconscious mind ہوتے ہیں جتنے بھی ہمارے traumas ہیں memories ہیں کچھ بھی ہے جو پاس میں چلا جاتا ہے وہ ہمارے subconscious mind میں چل جاتا ہے اب اس کی importance کیا ہے کہ جب بھی ہماری memories بن رہی ہوتے ہیں جو memory میں پیچھے کوئی چیز جا رہی ہوتی وہ ہمارے subconscious mind میں جا رہی ہوتے ہیں سمٹائم وہ بری چیز سلی جاتی جب وہ بری چیز سلی جاتی ہے تو وہ subconscious mind کا حصہ بن جاتی اب وہ کوئی عادت بھی ہو سکتی فار ایکزمپل میری عادت یہ ہے کہ میں یہ نیل پائٹ کر رہا ہوں بچوں میں جسرا عادت ہوتی یہ بھی ایک بیڈ ہے بھٹ ہے اب یہ جب بن گئی ہے نا یہ سب conscious mind میں سلی گئی اکثر آپ بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ نیل پائٹ نہ کرے لیکن وہ نہیں رک رہا ہوتا وہ رک کیوں نہیں رہا ہوتا بسیکلی جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ اس کے conscious mind سے بات کرتے ہیں جب ہم اس کے conscious mind سے بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو critical mind ہوتا ہے وہ اس کو نہ کر دیتا ہے ایسے یہ نا فرض کریں آپ گھر میں جو ہے وہ ہر ٹائم red shirt پہنتی ہیں ایک بچی ہے جو گھر میں روز ہی red shirt پہن کے گھوم کر رہی ہوتی ہے اب پیرنس کو لگتا ہے کہ بیٹا یہ appropriate color نہیں ہے ہم یہ ہر ٹائم یعنی کہ red shirt red joutے ہر چیز red پہن کے گھومنا یہ شاید appropriate نہیں ہے آپ یہ نہ پہنا کریں بچی باز نہیں آتی بچی کیوں کہ جب آپ اسے consciously بات کریں گے تو اس کے پیچھے جو critical mind ہوتا ہے وہ usually نہیں کہتا کہ میں کیا کروں اکثر آپ دیکھیں جب بھی آپ کسی کو advice کرتے ہیں تو usually اگلا بندہ پہلا reaction ہی ہوتا کہ میں کیوں کیوں جو کہنے والا mind ہے وہ آپ کا critical mind ہے اب جب بھی آپ کسی سے consciously بات کریں گے تو اس کا critical mind آپ کی بات کو واپس بھیج دے اور وہ آپ کی بات وہ اپنا behavior change نہیں کرے گا کیونکہ behavior اس کا پیچھے subconscious mind میں پڑا ہوا ہے اگر آپ کسی کا behavior change کرنا چاہتے ہیں آپ پہلے اس کے subconscious mind میں جائیں اب subconscious mind میں جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس رستے سے گزرنا ہوگا یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کا جو mind ہے آپ conscious mind میں گئے تو conscious mind کے آگے critical mind پڑا ہوا ہے جو بھی آپ بات کرتے ہیں critical mind اس کو واپس بھیج دے تو اگر آپ اور آپ کا وہ message subconscious mind میں نہیں جائے گا کیونکہ subconscious mind میں ہی وہ behavior پڑا جس کو آپ نے change کرنا ایسی یہ نا for example آپ گھر میں ہیں اور آپ کو ایک چھوڑی چاہیے تو usually آپ آپ گھر کا کہاں پہ جا کے ڈھونڈتے ہیں چھوڑی usually kitchen میں ہوتی جب آپ kitchen میں نہیں جائیں گے تو آپ کو چھوڑی نہیں ملے گی اسی طرح اگر آپ کسی کا behavior change کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس کے subconscious mind میں جانا پڑے گی جب تک آپ اس کے subconscious mind میں نہیں جائیں گے آپ اس کا وہ behavior change نہیں کر سکتے اس کی کوئی bad habit ہے تو نہیں change ہوگی اس کا کوئی bad emotion ہے تو نہیں change ہوگا یعنی کی anxiety ہے aggression ہے procrastination ہے یعنی کام کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا تو آپ بالکل کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے آپ گھروں میں دیکھ لینا ایک فادر اپنے بچے کو روز کہتا تھا دین دفعہ کے بیٹا صبح و نماز پڑھو وہ نہیں پڑھ رہا جو نہیں پڑھ رہا کیونکہ آپ اس کو message consciously دیتے ہیں جب consciously دیتے ہیں اس کا critical mind اس کو واپس بھی دیتے ہیں تو اگر آپ کسی کو subconscious mind میں لے آئیں اگر آپ اس کا subconscious mind active کر دیں تو آپ جو suggest اس کو کریں گے اس کے subconscious mind میں بیٹھ جائے گی اور وہ subconscious mind میں جیسے بات آپ کی بیٹھے گی تو وہ change ہو جائے گا اسی چیز میں change ہو جائے گا جو آپ change کرنا چاہتے ہیں یا وہ client جو آپ کے پاس آیا ہے اس کی آپ کوئی چیز change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے subconscious mind میں جائیں اب subconscious mind میں جانے کے لیے صرف ایک ہی ہر ڈالے اگر آپ diagram میں دیکھیں کہ conscious mind سے پہلا message آپ کا جانا conscious mind میں ہے اب conscious mind سے جب آپ subconscious mind میں انٹر ہوتے ہیں تو بیج میں جو recoverٹ آ رہی ہے وہ critical mind اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ critical mind کو block کرتے ہیں block کرتے ہیں تو آپ صرف subconscious mind میں چلے جاتے ہیں اب اس کا مطلب یہی hypnosis کی definition ہے کہ blocking the critical mind is called hypnosis اب یہاں پہ اور definitionیں میں آپ کو بتاتا دیکھیں اگر آپ نے کسی کا critical mind block کر دیا تو آپ اس کے subconscious mind میں تو یہ بھی definition ہو سکتی کہ when you are in subconscious mind it is hypnosis اور یہ زندگی میں یاد رکھیے گا کہ جب آپ کسی کو subconscious mind میں لے کے آ جاتے ہیں تو subconscious mind کی ویسے بہت خوبی ہے لیکن ابھی میں hypnosis سے related ایک خوبی بتاتا ہوں جس سے ہم کہتے ہیں hyper suggestibility کہ جب بھی آپ کسی کو subconscious mind کسی کے active کریں گے تو وہ hyper suggest ہو جائے گا تو یہاں پہ پہ definition بنتی ہے hypnosis کی definition کیا بنی either if you block the critical mind of a person he is hypnotized he is in hypnosis اور یا آپ اس کو دوسری طرف آپ define کر لیں کہ when a person is in subconscious mind this is called hypnosis یا ساتھ اس کو میں اگر آپ ایک خوبصورت پڑی لکھی definition اگر آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ کہہ کہ hypnosis mind کی ایسی state ہے جس میں آپ کا critical mind block ہو جاتا ہے اور آپ subconscious mind میں چلے جاتے ہیں اور آپ hyper suggested ہوتے ہیں hyper suggestibility کا مطلب ہے یہ hyper suggested کا مطلب ہے کہ اس state میں اگر آپ کو کسی کو کچھ بھی کہتے ہیں تو وہ he or she is more want to accept your suggestion آپ اس سے اس کی کئی behavior change کر سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر آپ اگر آپ کسی کو hypnosis کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا critical mind block کر لیں critical mind block ہوگا تو direct آپ اس کے subconscious mind میں چلے جائے اور جب آپ subconscious mind میں ہوتے ہیں تو usually آپ کی جو physical state ہوتی کو relax ہوتی وہ relax ہوتی usually جب بھی آپ کا critical mind block ہوتا ہے اور آپ subconscious mind میں اور آپ relax ہے تو overall اگر میں آپ کو definition دوں اس کی کہ hypnosis ہے کیا hypnosis is a state of mental relaxation in which you are relaxed in which you are in a subconscious mind and you are hyper suggestive this is called definition of the hypnosis and وہ art وہ طریقہ وہ science جس کے ذریعہ آپ کسی کو subconscious mind میں لاسکتے ہیں اس art کو ہم hypnotherapy کہتے ہیں اور اس professional کو ہم hypnotherapist کہتے ہیں so this is the definition of the hypnosis today i am giving it to you انشاءاللہ next videos میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ hypnotize کرنے کا mechanism کیا ہوتا ہے ہماری we'll see you in the next video انشاءاللہ thank you